آداب ناظرین آئیے نیٹیوڈے نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلات ریاست تلنگانہ کے زہیر آباد منڈل میں واقعے وہاں کی جامعہ مسجد عرفات کی کمیٹی کے جانب سے علاقے کے آزمین حج کے لیے ایک تربیتی کیم کا احتمام کیا گیا جس میں مناسق حج کی تفصیلات سبھی کو بہم پہنچائی گئی اس کیم میں علاقے کے کئی آزمین حج نے شرکت کرتے ہوئے استفادہ حاصل کیا مزید رہنمائی کے لیے ممبئی کی سنٹرل حج کمیٹی کے جانب سے چھپوائی گئی مناسق حج کی ایک گائیڈ بھی حاضرین میں تقسیم کی گئی اور آخر میں امن عالم کے لیے دعائیں بھی کی گئی السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ دو ہزار ونیس کو جانے والے حج جگرام کی تربیتی کیا ارفات مسجد میں تحی کیا گیا ہے اور مختلف حج کی حرکان بتانے کے لیے علماء حق آگے ہاں پہ حاجوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں اور کس طرح سے عمرہ کرے اور کس طرح سے صفہ مروہ پہ کرے اور کس طرح سے ارفات میں ٹھہرے اور کس طرح سے مزلفہ میں رہے اور کس طرح سے شیطان کو کنگرہ مارے تو یہاں پہ ہر سال کی طرح اس سال بھی کم سے کم بیس سال اٹھرہ سال سے یہاں پہ خدمت انجام دے رہے ہیں اور علماء دن ہم تو خادم ہیں خدمت کرتے ہیں اور علماء دن کیا معلوم ہیں جو ان کے طور تاریخیں جتنے بھی ہیں حجاج اکرام کو سناتے ہیں اور وہاں پہ جا کے عمل کرنا آسان فرمائے اور سفر کرنا بھی آسان فرمائے اور جب حجاج اکرام جب حج کرتے ہیں تو سبر کا مادہ رکھے کہ ہم مختلف دنیا کے لوگ وہاں پہ آتے ہیں کس کی زمان کس کو سمجھ میں نہیں آتی تو اس وجہ سے جہاں پہ یہاں سے جو ہندوستان سے جو سکھ ہو جاتے ہیں وہی جو علماء بتاتے ہیں وہی عمل کرے وہاں پہ جانے کے بعد انہوں اس طرح خیصے کر رہے سعودی کے لوگ انہوں اس طرح خیصے کرے وہ عمل پہ مجھ دیکھیں یہاں پہ جو علماء اکرام بتاتے ہیں اسی سے کر کے گئے تو اپنا حج پکا ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی حج اکرام یہاں جا رہے ہیں یہاں پہ ایک ہمارے ہندوستان کے لیے ہمارے تلنگانے کے لیے اور اندرہ پردش کے لیے اور سارے ملک کے مسلمانوں کے اور اگجھتی کے لیے اور امن اور شاند کے لیے اور گھنگا جمنا تیجب کے لیے وہاں پہ دعا کریں اور آنے کے بعد اپنا حمل ایسا دکھائیں کہ ہم بھی اللہ تعالی ہمارے بھی اگر سے بچ کرنے کے بعد اگر دوسرا دیکھیں ہمارے تاثر لے اور اتنا بولتے میں خدا حافظ کرتا ہوں غازی کیڈنی سنٹر اور ملٹی سپیشیلٹی ہاسپٹل گردے اور باباسیر کے علاج کا چالیس سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نائشنل ایوارڈ وننر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے پیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھئے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک فیصد بھی گردے ریکوبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپراری ریلیف دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے پنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہو گردے کی پتھری ہو کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی بواسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سنٹر غازی کیڈنی سنٹر ڈیل آرل مین روڈ اپوزٹ ویکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا حیدرباد سیل ڈبل نائن ڈبل سکس نائن تری زیرو ایٹ ٹو فور یا نائن تری نائن ون اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپڈیٹ ملتے رہیں